دوستوں اپنی پچھلی ویڈیو میں کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے میں لے کر آ گیا ہوں تربوز کی چٹنی کی ریسپی یہ چٹنی کھٹی میٹھی اور تیخی ہوتی ہے اور بہت سوادشت بنتی ہے جسے آپ روٹی پراتھے کے ساتھ تو کھائی سکتے ہیں بریڈ پر لگا کر جیم کی طرف بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اس چٹنی کو ایک بار بنا کر فریز میں آپ دو سے تین ہفتے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں چلیے پھر آپ اور ہم مل کر بناتے ہیں تربوز کی چٹنی تو تربوز کی چٹنی کو بنانے میں ہم استعمال کرنے والے ہیں تربوز کے چھلکے کا سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ چھلکے کا جو پیچھے والا پارٹ ہوتا ہے یہ تھوہ سا ہارڈ ہوتا ہے اس کو آپ کو اچھی طریقے سے چھل لینا ہے دو بار چھلنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو لیکن یہ جو وائٹ پارٹ ہے یہاں تک آپ کو چھل لینا ہے اب اس کو ہم رفلی چاپ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تو یہ اس کو میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے چھوٹے 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 ٹکڑوں میں اس کے بعد ان ٹکڑوں کو ٹرانسفر کریں گے ایک بلینڈنگ جار میں اور اس کا ایک سمودھ پیسٹ بنا لیں گے دھیان رکھیں کہ اس کا پیسٹ بناتے سمیس میں پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ چھلکوں میں آلڈی بہت زیادہ پانی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہمارا بن گیا کافی سمودھ ہے بینہ پانی کا پیسٹ بنایا ہے اب چلتے ہیں اگلے پروسس کی اور اب پین میں ڈالیں گے تیل تیل کے گرم ہوتے اس میں ڈالیں گے سونف تھوڑا سا جیرہ رائی اور بلکل تھوڑی سی کلونجی اور کڑی پتھے تھوڑا سا بھون لینا اس کو اس سے اچھے سی فرائگرنس آ جائے اس کی اچھے سی خوشبو آنے لگے یہ اچھے سی بھون گیا ہے اچھے سے خوشبو آنے لگ گئی ہے اب گیس کو کر دیں گے بند پین جب تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اس میں ڈالیں گے کشمیری لال مرچ اس کو ملا دیں گے گیس بند کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جب ہم مرچ دالیں وہ مرچ ہماری ہے وہ جلے نہیں اس کو اچھے سی ملا دیا اور اب اس میں ڈالیں گے پیسے ہوگا تربوز کا شلکہ اب گیس کو آن کر دیں اور اب ہوگی اس کی بھونائی اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا پانی بلکل ایبزورب نہ ہو جائے میڈیم فلم پہ اس کو لگاتر چلاتے ہوئے اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ دیکھیں تربوز کے شلکوں میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو یہ پانی کو بلکل ایبزورب کرنا ہے پانی کو سکھانا ہے یہ جو چٹنی ہے بلکل جیمی بنتی ہے جیم جیسا ٹیشٹر آتا ہے اس کا تو اس کو ہمیں بھوننا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا میٹھی دانے کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کلونجی میں نے ڈالا تھا کلونجی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں لیکن رائی جرور ڈالیں رائی اور کڑی پتے کا فریور بہت اچھا آتا ہے اس کی چٹنی تھوڑی سی سوک چکی ہے پانی اس میں ایبزورب ہو گیا ہے اسی سٹیج پر ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا کالا نمک کالا نمک ڈالیں سے اچھا سا تیسٹ آئے گا اچھا flavor آئے گا دو منٹ تک اس کو بھونیں گے دو منٹ بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا بینے گر بینے گر اس لیے ایک تو اس سے تھوڑی سی کھٹاس آئے گی دوسرا اس چٹنی کی شلف لائف بڑھ جائے گی اس کو آپ آرام سے دو سے تین ہفتے تک فریج میں رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی چینی آپ چاہیں تو چینی کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں میٹھاس پسند نہیں ہے بڑ چینی ڈالیں سے کیا ہوگا ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا کھٹی میٹھی اور تیکھی چٹنی بنے گی دوسرا آپ دیکھیں گے کہ جب اچھے سے چینی پک جائے گی اس میں ایک اچھے سے شائن آ جائے گی چٹنی میں تو ابھی اس کو پانس سے سات میٹھ تک اچھے سے پکانا ہے چٹنی کو گنتے ہوئے پانس سے سات میٹھ ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور یہ دیکھیں اس میں شائن کتنی اچھی آ رہی ہے یہ چٹنی ہماری بلکل تیار ہے اس کو پلیٹ کرتے ہیں اور ہماری شاندار کھٹی میٹھی تیکھی اور چٹ پٹی تربوز کی چٹنی بن کر تیار ہے تربوز کے سیزن میں اسے ایک بار ضرور بنائیے اور ہفتوں تک اس کا لف اٹھائیے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کریں جس سے میری آنے والی ریسپیز کی جان کری آپ کو سمیسے ملتی رہے جلد ہی ملتا ہوں ایک اور نئی اور یونک ریسپی کے ساتھ جائے ہند